اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم اللسانی یفقہو قولی ربی اسر و لا تو اسر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین الدرس الخامسو پانچوہ سبق اور اس کی تمرینات ہم تمارین جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور آج کی جو تمرین آج کی جو مشک ہے وہ ہے سہِ اترکی باتی اتالیاتا سمجھ تو گئے ہوں گے آپ سے کیا کہا جا رہا ہے ہاں جی کہ سہی کریں کس کو اترکی بات کو ترکی بات کو سہی کرنا ہے آپ نے اور اتالیہ آنے والی لیکن یہ سہِ اور پھر اترکی بات تتالیاتا یعنی صحیح فیل عمر اور یہ دوسرا جو مرقب آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کو ہم ذرا پہلے دیکھ لیتے ہیں بورٹ پہ پھر انشاءاللہ ہم ترکی بات کو بھی صحیح کرتے ہیں کیونکہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ سوال ہی جب آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو جواب اس کا دینا واقعی مشکل ہوتا ہے تو سواد ہا ہا یہ مادہ ہے آپ کا اور اس سے ہم نے فیل عمر بنانا ہے اور فیل عمر کیسے بنتا ہے اس کے سارے رولز الحمدللہ ہمارے پکے ہو چکے ہیں اب صرف یہ پریکٹس ہے ہر مرتبہ کوئی نیا مادہ آتا ہے نیا باب سامنے آتا ہے اور فیل عمر کے سٹیپس وہی ہوتے ہیں انشاءاللہ فیل عمر اس بک کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا فیل عمر جو ہے وہ پکا ہو جائے گا انشاءاللہ مادہ ہے میرے پاس سواد ہا اور ہا کوئی حرف دو مرتبہ آ جائے یا حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے تو حمزہ تو نہیں ہے لیکن ایک حرف ریپیٹ ہو رہا ہے دو مرتبہ آیا ہے اور وہ ہا جو ہے وہ دو مرتبہ آ رہا ہے تو یہ اس وجہ سے غیر سے ہی فیل ہے اور غیر سے ہی فیل کی وہ قسم جس میں حرف ریپیٹ ہو جائے اسے مضاف کہتے ہیں وہ مضاف کہلاتا ہے اب دوسری چیز جو آپ کے سامنے ہونی چاہیے وہ یہ کہ باپ کونس ہے تو سواد ہا ہا مادہ ہم استعمال کریں گے باپ تفیل میں تفیل نام سنتے ہی ماضی مضارے کا پہلا پہلا سیخہ آپ کے سامنے آنا چاہیے ماضی باپ تفیل کا فعلا اور مضارے یفائلو فعلا یفائلو فعلا یفائلو تفعیلن مسدر تفعیل یعنی مضید فی اباب جو ہیں ان کے مسادر آپ دیکھیں گے وہ ان اباب کے ناموں پر ہی ہے ہاں جی اب ہم اس میں فا انلام کی جگہ پر مادہ پھینکتے ہیں تو مادہ میں نیچے ڈالتا ہوں سواد ہا اور ہا جی حرکات اب جو لگی ہوئی ہیں وہ کیا برنگ کی سہہہ سہہ ہا اور مضارے میں جب ہم اسے لے کے جائیں گے تو یہ آپ کا بن جائے گا یو سہہ ہو سہہ یو سہہ ہو تس ہی ہن یعنی مزید فی اباب جو ہے یہ مدد دیتے ہیں ہمیں کسی بھی فیل کے معنی بتانے میں بھی یعنی جب آپ مصدر بولتے ہیں تو کسی نہ کسی حد تک آپ کو اس کے معنی جو ہیں وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں تو سہہ یو سہہ ہو تس ہیہن تس ہی اب ہم یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں صحیح کرنا ٹھیک ہے تس ہی کرنا صحیح کرنا اب ہم فیل امر بنانا چاہتے ہیں فیل امر مزارے سے بنتا ہے تو مزارے کا سیخہ کیا ہے جی آپ کا حاضر کا پہلا سیخہ تس ہی ہو تس ہی ہو یہ آپ کے بس پہلا سیخہ ہے جیرفان پہلا سیخہ اس میں ہم فیل امر کے سٹیپ سپلائی کرنا چاہتے ہیں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کو ہم نے اخف کرنا ہے پہلا سیخہ جب اخف ہوتا ہے تو لام کلمہ پر آنے والی پیش جو ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے تو یہ آپ کا بن گیا تس ہی پہلا سٹیپ اپلائی ہو گیا دوسرا سٹیپ اپلائی کریں علاوہ دیں مزارے ہٹا دیں اگر پڑھا جائے تو فیل امر تیار ہے پڑھا جا رہا ہے اس لئے کہ پہلا حرفی آپ کا حرکت والا ہے تو یہ بن گیا سہ ہی یہی آپ کے بک میں لکھا ہوئے سہ ہی تُو سہی کر تُو تس ہی کر یعنی کوئی چیز غلط دی ہوگی انہوں نے اس کی تس ہی کروانا چاہ رہے ہیں آپ سے اچھا سہ ہی جو ہے یہ آپ کا فیل اور فائل دو چیزیں ہو گئی یعنی انشاءاللہ تالہ اس بک کے اختتام پر میں امید کرتا ہوں کہ جب قرآن مجید کا ٹیکس ہم پڑھیں گے تو اس وقت یہ سب چیزیں آپ کو ایسی پانی کی طرح کیا دوں گی کہ میں ریفرنس اس وقت دوں گا اس نے تفصیل سے بورٹ پہ نہیں لکھوں گا ٹک تو فیل امر آئے گا تو فیل امر میں جو بھی آپ کے سامنے سیکھا ہے وہ فیل اور فائل ہے وہ فیل اور فائل ہے اچھا اب آگے ہے تُو سہی کر کیا سہی کر مفول چاہیے آگے تو مفول جاہاں وہ میں آپ کے سامنے لارہا ہوں اس کتاب کی سوال کی روشنی میں اتر کی بات اتر کی بات اب دیکھیں لفظ دیکھیں اتر کی بات اتر کی بات آتن آتن دو ساؤنڈز آتن اور آتن علیہ فلام لگ گیا تو آتو اور آتی بیرو گیا تو اتر کی باتو یا اتر کی باتی یہ دو اس کی رابی حالتیں ہوں گی اتر کی باتو حالت رفع ہوگی اور اتر کی باتی نصب یا جر تو مفول مجھے چاہیے مفول کی سالت میں ہوتا ہے نصب میں ہوتا ہے تو یہ اتر کی باتی نصب ہے یہ نصب ہے اچھا اب دیکھیں آپ کا ہا ساکن ہے اور لام ساکن ہے لیکن چونکہ تا حرف شمسی ہے لہٰذا لام پڑھا نہیں جائے گا پہلی بات تو اب اس کو ہم نے اس تا کے ساتھ ملانا ہے جو شد والا حرف ہوتا ہے جس میں شد ہوتی ہے اس کا کیا مدلہ ہوتا ہے کہ وہ حرف ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے پہلے ہی مرتبہ وہ ساکن ہوتا ہے اور دوسری مرتبہ حرکت کے ساتھ ہوتا ہے تب ہی شد آتی ہے نا اس پہ یعنی آپ نے کہا ربی یسر تو یسر کے معنی کیا ہے یا زبر سین ساکن یس اور سین زیر یعنی پہلی مرتبہ اس پہ سکون ہوتا ہے دوسری مرتبہ اس پہ حرکت ہوتی ہے تو اب یہاں پر بھی دیکھیں آپ جب اتر کی بات کر رہے ہیں تو پہلا تا ساکن ہے دوسرے تا پہ زبر آ رہی ہے تو اب ہا بھی ساکن پہلا تا بھی ساکن دو ساکن ہی کٹھے ہو جاتے ہیں تو قائدہ ہم پڑھ چکے ہیں بار بار پڑھ چکے ہیں ملانے کے لئے پہلے ساکن کو زیر دے کے آگے ملائے جاتا ہے تو آپ اسے کہیں گے سہہتر کی باتی سہہتر کی باتی میں نیچے کلاس میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا اس کلاس کے بہت سارے فائدہ ہیں آپ کو تجوید بھی آپ کی ٹھیک ہو جاتی ہے گرامر بھی آپ کو پتا چل جاتی ہے پھر سارے اس کے مفہوم بھی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو یہ آپ کہہ لیں کہ فائدہ ہی فائدہ ہے اس کلاس کا تو سہہتر کی باتی ترکی بات کو سہی کر کونسی ترکی بات جی اب اتر کی بات کو بنا دیا انہوں نے موصوف اور آگے اس کی صفت لے آئے ات تالیہ ات تالیہ تا ات تالیہ تلا یتلو ہم نے کیا تھا مادہ پیچھے آنا ٹھیک ہے اس سے تالن لفظ آپ کے سامنے آیا تھا آنے والا تالن جو ہم نے آپ کو یاد ہوگا اس میں منقوس کیا تھا اس میں منقوس کیا تھا تالن یہ تالن حالت رفع ہے اب دیکھیں اگر آپ نے زیر زبر پیش کو عراب ماننا ہوئے تو آپ کبھی بھی اس تالن کو حالت رفع ماننے میں تیاری نہیں ہوگی آپ کہیں گے دو زیرے دو زیرے آ رہی ہیں اور یہ رفع کیسے ہو سکتا اس میں منقوس جو ہے اس میں منقوس کیسے کہتے ہیں ذرا دھیان میں تازہ رکھ کر لیں بھول گئے ہوں گے اس میں منقوس کیسے کہتے ہیں اس میں منقوس وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ہو اور یا سے پہلے زیر ہو اس میں منقوس وہ اسم جس کے آخر میں یا اور یا سے پہلے زیر کازی کازی وادی ہادی دائی تالی ٹھیک ہے تو اس کو پھر یعنی اسم منقوس کو جب آپ حالت رفع میں شو کرتے ہیں تو دو زیر کے ساتھ شو کرتے ہیں کازن ہادن دائن وادن تالن یہ حالت رفع ہے اور حالت نصب اس کی کیا ہوگی تالین دائین کازین ہادین وہ اسی طرح نارمل جو قائدہ ہے اور حالت جر بھی بلکل جو رفع ہوتی ہے وہ یہ حالت جر ہوتی ہے دائن ہادن کازن وادن تالن تو تالن یہ حالت رفع ہے آنے والا اب تالن آنے والا ہے تو آنے والی کیا ہوگی یعنی اصل میں کیا تھا دیکھیں تالیون تھا نا یہ فائل ان کے وزن پہ تالیون تو اس کی مونس کیا بن جائے گی تالیتن تالیتن آنے والی اس میں اراب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تالیتن 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 تو تالیتن اب چونکہ یہ صفت بن رہی ہے اتر کی بات کی تو اتر کی بات ہم کس ارابی حالت میں بنا چکے ہیں حالت نصب میں لہٰذا صفت بھی حالت نصب میں ہوگی اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں اتالیتا آیا ہے حالت نصب استعمال ہوئی ہے اب ایک سوال جو ذہن میں کھٹک رہا ہوگا کہ محصوب صفت میں تو مطابقت ہوتی ہے تو اراب میں مطابقت تو نظر آگی آپ کو آپ کہیں گے نظر نہیں آرہی ہمیں کیونکہ نظر تو آپ کی زیر اور زبر پہ ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اتر کی باتی یہ بھی نصب ہے یہ نصب جمع سالم مونس کی نصب ہے اور یہ واحد مونس اسم کی نصب ہے ٹھیک ہوگی اچھا دونوں معرفہ علیہ فلام اسم میں بھی داخل ہے علیہ فلام اسم میں بھی دارف ہے دو پہلو کبر ہو گئے اب دو رہ گئے جنس و عدد تو جنس و عدد میں وہی رول کہ اگر آپ کا محصوب غیر آقل کی جمع ہو تو اگر آپ کا محصوب غیر آقل کی جمع ہو تو اس کی صفت واحد مونس آتی ہے تو دیکھیں وہ تمام رولز اپلائی ہو گئے تو صحیح ترقیبات تالیتا آنے والی ترقیبات کو صحیح کر کر یہ پورا اس کا انیلسیز الحمدللہ آپ کے سامنے آ گیا ہے اب ہم جو ترقیبات ہیں ان کو صحیح کرتے ہیں اَلْقَلَمُ اَتْطَعَلِبِي اصل میں پہلی بات نوٹ کریں گے یہ ترقیب کونسی ہمیں انہوں نے اس سبق میں سکھائی ہے مرقب اضافی کی ترقیب مرقب اضافی کی ترقیب کیا ہے عربی ترقیب پہلا مضاف ہے اور دوسرا مضافل ہے تو جو پہلا مضاف ہے اس پہ الافلام نہیں ہوتا اور اس پہ تنوین بھی نہیں ہوتی یعنی عرب اس کا حلقہ ہوتا ہے اور واحد اسم ہوگا تو ظاہر بات ہے کیونکہ پریکٹس آپ کو یہ واحد کروانے ہیں تو اس لیے میں تنوین ہی سامنے رکھ رہا ہوں کہ پہلا اسم ہوگا اس پہ الافلام بھی نہیں داخل کرنا اور اس پہ تنوین بھی نہیں آنی اور دوسرا اسم جو ہے وہ حالت جر میں ہونے ہے تو ابھی شروع کے سباق میں آپ کے لئے آسانی ہوگی اس لیے کہ حالت جر وہ زیر سے ہی شو ہوگی حالت جر زیر سے ہی کیونکہ واحد اسمہ کی بات ہی کی جاری ہے نا تو اس لیے زیر سے ہی شو ہوگی اس لیے آپ کا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ شاید وہ زیر ہی جر ہے لیکن بہرحال اس کو صحیح کرنا ہے تو صحیح کیسے کریں گے الکلم سے علی فلام ہٹا دیں اور تنوین نہیں لائیں تو اس پہ بن جائے گا وہ بالکل صحیح اپنی جگہ پر ہے تو طالب علم کا کلم دوسری ترکیب شاید صاحب انہوں نے کیا کیا ہے بابو بلکل صحیح رکھا ہوا ہے مضاف علف لام بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے لیکن جو مضافلہ ہے وہ السیارتو سے حالت رفع میں رکھ دیا حالانکہ وہ حالت جر میں ہونا چاہیے تو اسے صحیح کر دیں گے تو ترکی بن جائے گی بابو سیارتی بابو سیارتی ترجمہ کیا ہوا گاڑی کا دروازہ تیسی ترکیب ارفان بنتو حامدن یہ صحیح کر کے انہوں نے بتا دی بنتو مضاف کو صحیح رکھا گیا لیکن جو مضافلہ ہے وہ حالت رفع میں رکھا ہے حالانکہ وہ حالت جر میں ہونا چاہیے تو حامد کی حالت جر کے آوگی حامدن تو بنتو حامدن ترجمہ ہوگا حامد کی بیٹی جی اگلی ترکیب توصیف ہا جی انہوں نے لکھا جی ار رسول اللہ مضافر علیہ فعام آتا نہیں ہے تو علیہ فعام ہٹا دیں باقی ترکیب آپ کی صحیح ہوگی رسول اللہ اللہ کا رسول اس کے بعد اگلی ترکیب جو ہے وہ ہے اسم الولادہ اسم الولادہ انہوں نے لکھا ہویا ہے ہم اسے صحیح کریں گے تو کیا بن جائے گا اسم الولادی اسم الولادی لڑکے کا نام اور آخری ترکیب ہے ابن المدرسی اب اس میں غلطی کیا ہے جو مضاف ہے اس پہ تنمین ڈال دیا ہے تنمین نہیں آتی تو ہم اس کی تنمین ہٹا دیں گے باقی سب صحیح ہے ابن المدرسی استاد کا بیٹا لینجل حمد اللہ یہ تمرین ہماری مکمل ہوگی آگے انہوں نے آپ کو یا حرف ندا کے بارے میں بتایا جس کو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اپنے پچھلے لیکچر میں اور یہاں پر روائز آپ کر لیں کہ یا آپ کا حرف ندا ندا کے لئے عربی زبان میں استعمال ہونے والا حرف ہے اور یا کے بعد اگر اسم تنمین والا ہو تو اس اسم کی تنمین ختم ہو جاتی ہے محمدن یا محمدو استازن یا استازو خالدن یا خالدو ولدن یا ولدو اگلی تمرین ہماری اکرع وقتب مَعَذَبْتِ اَوَاخِرِ الْكَلِمَاتِ یہ بار بار آ چکی ہے اب انہیں ہم پڑھیں گے اور کس طرح پڑھیں گے صحیح حرکات کے ساتھ جو اینڈنگ آپ نے کرنی ہے وہ بلکل صحیح کرنی ہے ٹھیک ہے جی پہلا پڑھیں گے شاہد صاحب یا علیو یا علیو جی عرفان یا عباسو یا عباسو جی سعید شیخن یا نہیں ہے تو شیخن تنمین کے ساتھ ہی ہم اسے پڑھیں گے جی اس کے بعد اکلا یا شیخو یا شیخو جی شبیر صاحب اکلا یا رجلو یا رجلو جی گزار صاحب یا شیخن اور اگلا یا امارو جی حبیو صاحب دکتورن پیش اتنا موٹا پیش لگا ہوئے دکتورن ڈاکٹر جی دکتورن اور پھر اگر کہنا چاہتے ہیں کہ اے ڈاکٹ صاحب یعنی عام دور پہ ہمیں نہیں بولتے وہ آپ کا لحظہ ہی بتا دیتا ہے کہ آپ انہیں بلا رہے ہیں اور اسے مخاطب ہیں تو یا دکتورو یا دکتورو لیں جی الحمدللہ یہ بھی تمرین ہوگی ہماری اگلی جو تمرین ہے وہ ہے اکرہ المثالہ اکرہ تو پڑھ المثالہ مثال کو کونسی مثال ال آتی اب یہ دیکھیں اتا یعطی آنا اس سے آنے والا آتن آتن بلکل اس طرح تالن آتن اور آنے والی آتیاتن تو اب الہم داخل ہو گیا تو ال آتی ال آتی یعنی پھر وہ یہاں واپس آ جاتی ہے یہ تالن آپ دیکھ رہے ہیں جو لفظ لکھا ہویا ہے تالن اگر اس پہ آپ الہم داخل کریں تو یہ بن جائے گا اتالی الہم آیا اور پھر یہاں بھی واپس آ گئی اتالی کازن ہے اس پہ الہم داخل کریں تو وہ بن جائے گا ال کازی وادن ہے تو الہم داخل کریں تو ال وادی اکرا تو پڑھ المثال آتی آنے والی مثال کو اور پھر میں لاکر پڑھیں گے اکرا المثال آتی آنے والی مثال کو پڑھ سمہ پھر کون کون ہے یوں کونو تکوینا یہ ہم نے کر لیا تھا فیلہ امر بنانا تو میک تو فارم تشکیل دینا شکل دینا سمہ کون پھر تو بنا کیا بنا اسئلتا کچھ سوال بنا کچھ سوال بنا مثلا ہو اس کی مثل اس کی طرح کے سوال بنا مشیرن اشارہ یشیرو اشارتن اشارہ کرنا اشارہ یشیرو اشارتن اشارہ کرنا اس سے پھر اسم الفائل بنتا ہے مشیر اشارہ کرنے والا اور مشیر اچھا آپ دیکھیں مشیر اشارہ کرنے والا اسم الفائل یہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو کبھی اور اسم الفول بنجے گا مشار تو مشارن ہم کرتے رہے مشارن جس کی طرح اشارہ کیا جائے تو مشیر اشارہ کرنے والا اور مشارن جس کی طرح اشارہ کیا جائے گا تو مشیرن یہاں پر نصب آئی ہے نصب اس لئے آئی ہے کہ یہ حال کے دور پر استعمال ہوئے یعنی اشارہ کرتے ہوئے اشارہ کرنے والا ہوتے ہوئے لفظی تجمعہ اس کا یہ ہوگا اشارہ کرنے والا ہوتے ہوئے مراد یہ ہے کہ اشارہ کرتے ہوئے یعنی انگریزی میں پوائنٹنگ کے ساتھ جو ہے یہ ادا ہو جاتا ہے مفہول مفہوم جو ہے اشارہ کرتے ہوئے کس کی طرف الہ اس سواری یہ سوارن جب مکسر کا وزن ہم نے پڑھا تھا فوالن کا وزن سورتن سے سوارن اور پھر غرفتن غرفن قرآن مجید میں استعمال ہوئے غرفتن غرفن جملتن جملن میں نے یہ جب پچھلی ایکسرائز کوئی کروائی تھی یعنی اس میں ایکسرائز آپ دیکھیں قوین جملن تھا نا وہ جملن وہ جملہ کی جمع تھی تو یہاں پر یہ سوارن یہ سورت کی جمع ہے سورت شکل کی تصویر کی تو اشارہ کرتے ہوئے کس کی طرف الہ سوارت تالیاتی الہ سوارت تالیاتی آنے والی تصویروں کی طرف آنے والی شکلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ جو مثال دی ہوئے ہے اس کی مثل سوالات بنانے آپ نے اب یہاں پر دیکھیں پھر ایک مرقب توصیفی آپ کا آگیا ہے اس سوارت تالیاتی اب یہاں پر بھی اس سور جو ہے وہ غیر آکل کی جمع ہے اس لئے صفت آپ دیکھ لیں واحد مونس استعمال ہوئی ہے ہاں جی ایکزمپل جو انہوں نے دی ہے وہ یہ ہے کتاب من حاضہ کتاب من حاضہ یہ کس کی کتاب ہے کتاب من حاضہ یہ کس کی کتاب ہے تصویریں انہوں نے نیچے دینی ہیں آپ نے مثال پڑھ لیا ہے اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی مثل آپ نے سوال بنانے ہیں اور اشارہ کرتے ہوئے تصویر کی طرف جی پہلا بنائیں گے آپ سب بنائیں جی ماشاءاللہ کلم من حاضہ کلم من حاضہ یہ کس کا کلم ہے جی توصیف کمیس من حاضہ کمیس من حاضہ یہ کس کی کمیس ہے جی بیت من حاضہ یہ کس کا گھر ہے جی نیکس سریر من حاضہ یہ کس کا پلنگ ہے جی عرفان یہ کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ذرا سوال بنائیں کرسی من حاضہ یہ کس کی کرسی ہے جی حبیب صاحب کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوال کریں کتاب من حاضہ یہ کس کی کتاب ہے جی کرزا صاحب موبائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھیں یہ کس کا موبائل ہے جوال جوال موبائل جوال من حاضہ یہ کس کا موبائل ہے ٹھیک ہوگی جی ریجسٹر دفتر دفتر منحازا یہ کس کا ریجسٹر ہے چابی کی طرف اشارہ کرتے ہیں صحیح صاحب مفتاہ منحازا یہ کس کی چابی ہے تو اس طرح ایک آپ کو پیٹرن پتا چل گیا کہ اچھا چاہیے ایسے سوال آج جو اس پیٹرن پر کرنے ہیں تو اس کے بعد اسے پریکٹس میں لائیں جتنا پریکٹس میں لائیں گے اتنے آپ کی پکے ہوں گے چھوٹے پوٹے ویسے ہی گھر جائیں اور کسی چیز دے اشارہ کر کے پوچھیں یہ کس کی کتاب ہے ٹھیک ہے مطلب انہیں سمجھ آئے نہ آپ کی انشاءاللہ جو پریکٹس ہے وہ پکی ہو جائے گی انشاءاللہ آگے وہ بتا رہے ہیں آپ کو اسمون اور ابنون دو الفاظ کے بارے میں اس پہ ہم بات کر چکے ہیں اسمون اور ابنون کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ تلوصل ہے اور حمزہ تلوصل کسے کہتے ہیں حمزہ تلوصل اس حمزہ کو کہتے ہیں جسے جب آپ پڑھ رہے ہیں یعنی جو لفظ کے شروع میں لگا ہوا ہے حمزہ تلوصل اس لفظ کو آپ الگ سے پڑھ رہے ہیں تو اس حمزہ کو پرنانس کریں گے اس حمزہ پر جو بھی حرکت ہوگی زبر ہوگی زیر ہوگی پیش ہوگی جو بھی حرکت ہوگی اسے آپ پرنانس کریں گے لیکن جب اسے پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو وہ حمزہ علیف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا تو دیکھیں میں اسمون کو الگ سے پڑھ رہا ہوں اسمون حمزہ کو پرنانس کر رہا ہوں لیکن اگر اسمون سے پہلے کوئی لفظ ہے اور میں ملا کر پڑھ رہا ہوں اب اسمون کے حمزہ کو میں پرنانس نہیں کروں گا یہ حمزہ تلوصل کے حوالے سے ہے تو چند جملے انہوں نے لکھے میں اسم الوالدی محمدن اسم الوالدی محمدن لڑکے کا نام محمد ہے وسم البنتی اگر یہ باؤ نہ ہوتا تو آپ اسے کیسے پڑھتے اسم البنتی زینبو لڑکی کا نام زینب ہے اب چونکہ یہ دو جملے تھے واو کے ذریعے ان کو ملایا گیا تو اس کو پڑھا گیا اسم الوالدی محمدن وسم البنتی زینبو اس کے بعد اسم المدرسی حامدن اسم المدرسی حامدن اسمت کا نام حامد ہے مسم المدیری ما اسم المدیری تھا یعنی پریسپل کا کیا نام ہے تو اسے ملا کر پڑھا مسم المدیری پریسپل کا کیا نام ہے اسی طرح ابنن لفظ ہے ابن خالدن فل مدرساتی ابن خالدن فل مدرساتی خالد کا بیٹا سکول میں ہے وابن حامدن اور حامد کا بیٹا فل جامعاتی یونیورسٹی میں ہے ابن المدرسی فل فصلی استاد کا بیٹا کلاس میں ہے کلاس روم میں ہے اینا کہاں ابن المدیری پریسپل کا بیٹا کہاں ہے تو ملا کر پڑھیں گے اینا بن المدیری اینا بن المدیری پریسپل کا بیٹا کہاں ہے تو یہ انہوں نے بتا دی اب آپ کو آگے آپ کو اس طرح نہیں بتائیں گے وہ آگے آپ سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ نے اب اسمون اور عبدون کے الفاظ کو کس طرح سے پڑھنا ہے یہ اکرا ما یلی پڑھ جو نیچے آ رہا ہے مرائین کہ پھر ایک اسم الفائل راہ یرائی خیال رکھنا اس سے پھر دیکھیں مرائی یہ ہے مرائی ذرا اردو میں آئے پھر اس میں منقوس آ گیا مرائی خیال رکھنے والا تو مرائی اس کی حالت رفع کیا ہوگی مرائین اور حالت نصب کیا ہوگی مرائین تو یہاں پر حالت نصب استعمال ہوئی ہے یعنی خیال رکھنے والا ہوتے ہوئے یعنی خیال رکھتے ہوئے ٹیکنگ کیر مرائین خیال رکھتے ہوئے کس چیز کا خیال رکھتے ہوئے قوائدہ قوائد کا کس چیز کے قوائد کا نت کی بولنے کے قوائد کا تو یہ قوائدہ نت کی مرکب اضافی یہ ہم سوال میں بھی آپ کے سامنے آگیا بولنے کے قوائد پرنانس کرنے کے قوائد کس چیز کے پرنانس کرنے کے قوائد حمزہ تلوصلی حمزہ تلوصل کے تو آپ یہ دیکھیں یہ پورا پیچیدہ مرکب اضافی قوائدہ نت کی حمزہ تلوصلی پیچھے سے تجمع کرنا شروع کر دیں حمزہ تلوصل کی پرنانسیشن کے قوائد کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں جو آ رہا ہے یعنی وہی جو آپ کو انہیں بتایا ہے کہ حمزہ تلوصل کو کیسے پرنانس کرنے تو آپ قائدہ بتا دی ہے اس قائدے کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے ان کو پڑھنا ہے جی شاہد صاحب پہلا جملہ آپ پڑھیں شابش اب کوئی حرکت آپ کو نظر نہیں آ رہی جملے میں اس لئے پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ جی ابن محمد فل اراکی ماشاءاللہ وابن حامد فل ہندی ماشاءاللہ جی ابن محمد فل اراکی وابن حامد فل ہندی محمد کا بیٹا اراک میں ہے اور حامد کا بیٹا انڈیا جی عرفان الگ الگ پڑھیں خارجہ بالکل ٹھیک پڑھا اس کے بعد ابن تبی بی اب سہی پڑھا ابن تبی بی جی منل بیتی اب ملا کر پڑھیں جی ماشاءاللہ خارجب نت بی بی منل بی کیا ترجمہ ہوگا ڈاکٹر کا بیٹا گھر سے باہر نکلا جی جی امیس پڑھیں شبش جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے زہابہ الگ الگ پڑھیں ابن اتاجری الہ اس سو کی اب اسے ملا کر پڑھیں گے زہاببن تاجری الہ سو کی تاجر کا بیٹا بازار گیا تاجر کا بیٹا بازار کی طرف گیا یا بازار گیا جی اگلا بلزار صاحب اسم المہندیسی فیسل وسم تبیبی مسعود یعنی انجنیئر کا بیٹا انجنیئر کا نام فیسل ہے اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے اسم المہندیسی فیسل وسم تبیبی مسعود دن جی پانچمہ جملہ صحیح صاحب مس مر رجولی مس مر رجولی آدمی کا نام کیا ہے آدمی کا نام کیا ہے جی ابن من انتہ ابن من انتہ تو کس کا بیٹا ہے جی ان ابن الوزیری انا ابن الوزیری تو بلا کر پڑھا ان ابن الوزیری میں وزیر کا بیٹا ہوں میں منسٹر کا بیٹا ہوں کلیر ہوگیا جی تو سوال شاہ صاحب آپ کے سامنے میں ایک سیچویشن رکھ رہا ہوں آپ نے سوال کرنا اور جواب دینا اسامہ آمیر کا بیٹا ہے اسامہ سے سوال کریں اور اسامہ کا جواب دیں یہی سوال کرنا ہے میں نے کہانی آپ کے سامنے رکھ دی اسی سیچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہاں جی بیٹا اسامہ ہے باپ اس کا آمیر ہے اور اسامہ سے آپ نے سوال کرنا اور اسامہ کے جواب نکل کرنا ابن من انتہ اسامہ جواب دیتا ہے ان ابن آمیر کیوں کو جاہ صاحب پلیر ہوگیا نا جی پھر ایک سوال کرتے ہیں آپ آمیر جی آمیر جو ہے وہ آپ کا منصرف اسم ہے آمیر 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 زینب مریم کی بیٹی ہے زینب مریم کی بیٹی ہے تو کسے سوال کریں گے آپ زینب سے کریں گے نا کیا کریں گے ہاں ہاں جی کریں اس کی اپلیکیشن جی نہیں ابنون کا حمزہ حمزت الوصل ہے ابنون کا حمزہ حمزت الوصل ہے بنتون میں تو حمزہ ہے ہی نہیں تو وہ تو ایسے میں نے جنڈر چینج کرنے کے لئے سوال آپ کے سامنے رکھ دیا تھا لیکن بات وہ یہ کہ الحمزلللہ جو ہم نے کوائد پڑھے ہیں اپنے بیسک کورس میں ہمارے ستر لیکچرز اور اس کے بعد جو دوسری کلاس ہوئی ہے جو کچھ پڑھا ہے اس کی اپلیکیشن کے لئے بہترین کتاب ہے سارے اپلائی ہم پر کر سکتے ہیں تو ہمارا پانچ ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں الرسول القابط حاں جی الاسم الاسم نہیں پڑھنا اس کو الاسم الاسم دیکھیں پرولم کیا ہے ال کا لام جو ہے وہ پرونانس آپ نے کرنا یا نہیں کرنا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے حرف شمسی ہے تو پرونانس نہیں ہوگا کمری یا تو پرونانس ہوگا اب اسم کا حمزہ جو حمزہ تل وصل ہے تو حمزہ تل وصل کو پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ تل وصل پڑھا نہیں جائے گا یعنی آپ الاسم تو کہہ نہیں سکتے الاسم نہیں کہہ سکتے نا کیونکہ اسم کا حمزہ حمزہ تل اور پھر نیچے ایک مرکب اضافی مضاف اور مضاف اللہ سیارت المدرس سیارت مضاف اور المدرس مضاف اللہ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ دوبارہ حضر روگے سبحانک اللہ وابی حمدی کا اشہد اللہ الہ اللہ انتا استغفر وطوب علی قَالَ النَّبِيُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَأُ الْقُرْآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَتِ شَفِيًا لِي اصحابِ نبی کے سمجھ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا موسیقی